موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ ساب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں موسیقی 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 لیے اب آپ دیکھیں کہ ساف سترا ہر چیز اب ہی جگہ پہ میں نے سیٹ کر دی ہے اور رومز کو میں نے کلین کر دیا ہے اور گڑی کے سل بھی ہتم ہو چکے ہیں اور ابھی میں گڑی میں نیو سل ڈالوں گی کیونکہ یہ رکھ چکی ہے کام کرتے کرتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کافی ٹائم ہو چکا ہے اور ابھی جو ہے تھنڈ کا موسم ہو چکا ہے اس لیے میں نے اب سردیوں کی یہ والی بیٹ شیٹ جو ہے وہ بچھا دی اور ساتھ کمفرڈر کا کور بھی چینج کر دیا ہے یہ روم صاف ہو چکا ہے اچھے سے اور اب میں کروں گی جی دوسرے بارے روم صاف اور اس کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ میرے ساتھ رہیں اور نئے آنے والوں سے میں یہی کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹینک یو امید کرتی ہوں جی آپ میرا ولوگ انجوائی کر رہے ہوں گے اس روم کی بھی ہو سردیوں کے موسم میں جو ڈرائی ڈرائی سکین ہو جاتی ہے اور میری بھی ڈرائی ڈرائی سکین ہو جاتی ہے تو پھر مجھے بہت زیادہ ارجن ہوتی ہے تو یہ سردیوں کے لیے بیسٹ ہے میں یہ والا لوشن یوز کرتی ہوں اور ساتھ ہے جی ہینڈ سریٹائزر اور یہ والا ہے جی بوڈی سپریم اور یہ ہے جی روم فریشنر اور اب میں آپ کو دکھانے والی ہوں ڈرائی فروٹ ڈرائی فروٹ کا میں آپ کو باکس دکھاتی ہوں یہ اور آپ سب کو پتا ہی ہے کہ یہ ڈرائی فروٹ میں بہت زیادہ پسند ہیں اور یہ باکس ہمیشہ میں بنا میں آکھے رکھتی ہوں اور اس میں ہے جی اخروٹیں اور بادام ہیں اور پیسٹیں اور سب سے زیادہ جو میرا فریشنر درائی فروٹ وہ ہے جی بادام بادام مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں اور یہ ماما لے کر آئی تھی جی ویفر بسکٹس ہیں یہ ہے جی اورنج فلیور ہے اور برانا فلیور میں ہے اور دونوں فلیورز بہت زیادہ مزے کے تھے اور میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ میں آپ کو ضرور دیکھاؤں گی اور بچے تو بہت زیادہ شوک سے ویفر بسکٹس کھاتے ہیں تو یہ دونوں پیکٹس بہت زیادہ مزے کے بسکٹس ہیں فلیور بھی بہت زیادہ مزے کے تھے یہ بنانا اور اورنج والے تو اب میں کچن میں آئی ہوں جی اور میں نے دیکھا کہ علماری میں بہت زیادہ میس پھیلا ہوا ہے کوئی چیز سٹ کر کے نہیں رکھی جا چکی ابھی تک تو میری عادت ہے کہ جب تک چیزیں جگہ پہ نہ ہوں تو پھر مجھے آرام نہیں لگتا بلکل بھی تو میں آئی تھی جی چکن کیمہ پکانے کے جنوے تو پہلے میں نے سوچا کہ پہلے میں یہ سٹ کر لیتی ہوں ایک واکس میں سارا کچھ تو پھر میں علماری سٹ کرنے کے بعد میں آرام سے چکن کیمہ بناوں گی تو یہ ایک اس طرح کا میں نے واکس سا رکھا ہوا ہے اور اس میں یہ سارے مسالے کسٹرڈ یہ جو پیکٹس میں ہوتے ہیں یہ سارے میں اس طرح سٹ کر کے رکھ لیتی ہوں اور جب مجھے بنانی ہوتی ہے کوئی رسپی تو میں ایزی لی یہاں سے نکال لیتی ہوں ہر چیز کو سٹ کر کے رکھو تو اپنے لیے ہی بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے اور یہاں پہ میں بناؤں گی چکن کیمہ ہم سب کا بہت زیادہ فیوریٹ ہے آپ جائیں میرے چینل پہ وہاں پہ بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے ویڈیو چکن کیمہ کی اور اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کریں اسی طرح باتو باتو میں میں نے یہ سارے مسالے جو ہیں ایک باکس میں ایڈ کر لیے ہیں اور باقی بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں باقی کے مسالے بھی کس طرح سے سٹ کر کے رکھتی ہوں علماری میں ایک سائٹ پہ میں یہ باکس رکھتوں گی اور پھر میں یہاں سے چوز کر کے رسپیز بنا لیا کروں گی اچار گوش بھی میرا بہت زیادہ فیوریٹ ہے اور میرے بھائی کو بھی اچار گوش بہت پسند ہے ویسے وہ میٹ بہت کم کھاتا ہے اور یہ ہے جی میکرونی اور یہ جو پیکٹ ابھی آپ نے دیکھے ہیں وہ بھی میکرونی جب ہم بناتے ہیں تو بہت زیادہ سپائسی اگر نہ کھانی ہو تو پھر یہ بچ جاتے ہیں تو اس طرح میں ایک باکس میں ان کو بھی رکھتوں گی جب میں بناوں گی تو یہاں سے نکال کے پھر میں ایٹ کروں گی اور یہ ہے جی چھوٹو سا کیچپ کا پیکٹ ہے یہ بھی رکھ لیتے ہیں اور یہ جو میں نے سالن بنایا تھا اس دن تھوڑا سا اور اس میں میں نے یہ ہاف ایٹ کیا تھا تو ہاف پیکٹ بڑا ہوا ہے اس میں میں پھر کسی دن سالن بنا لوں گی یہ ہے جی تکا میکرونی اور یہ ساری میکرونی بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہیں تکا میکرونی اور بالٹی میکرونی بھی ہے اور بلائی میکرونی سب بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہیں اور یہ چھوٹا سا ٹی کا ڈبا ہے یہ بھی کسی چیز کے ساتھ ایڈ تھا اور یہ ہے جی لیمن گرین جی ہے یہ آپ کھانا کھانے کے بعد کھائیں تو کھانا جلدی سے حضم ہو جاتا ہے اور اس باکس میں میں نے جو شاندہ الچی اس میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس طرح کے باکس ہوتے ہیں میں ان میں یہ چیزیں سیب کر کے رکھ لیتی ہوں اس میں بھی جو شاندہ ہے اور بس یہ تھے جی میرے یہ اس میں ہے جی بیکنگ پاودر ہے یہ کچھ اور مسائلیں ہیں جو ہاف اف یوز ہو چکے ہیں اور یہ بھی میں نے یوز نہیں کیا یہ میں بناوں گی یہ بہت اچھا منچورین بنتا ہے اس کا اور یہ ہے جی تکہ بوٹی یہ ہے مچھلی یہ گوشت گلانے کا پاودر میں لائی تھی اور میں نے بھی تک اس کو اوپن بھی نہیں کیا اسی طرح سے ہی گوشت کل جاتا ہے تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی میں یوز کروں گی اس کو یہ ہے جی کسٹرڈ یہ شامی کباب میں نے بنائے تھے ابھی تھوڑا سا اس میں ہے اسی کباب اور یہ ہے جی بریانی مسالہ یہ ہے مزے دار ڈال تو یہ بھی ابھی میں نے اوپن نہیں کیا کیونکہ وہ دوسرا والا میں نے اوپن کیا ہوا ہے ڈال کا اور یہ ہے جی دنیا اور یہ بھی ہٹی ابھی یہ پیکٹ بھی نہیں کھولا یہ تارے بھی میں سیٹ کر دوں گی اور یہ باقی کے مسالے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ میں کس طرح سے رکھتی ہوں اور یہ ہے جی خوشک دنیا پاودر اور اس طرح سے کانچ کی باٹل میں میں ڈال کے رکھتی ہوں گرم مسالہ پاودر ہتم تھا تو میں نے اس باٹل میں بھی خوشک دنیا پاودر ہی ایڈ کر دیا ہے یہ ہے جی بلیک پیپر اور یہ ہے جی وائٹ پیپر ختم ہونے والی ہیں یہ میں منگوال ہوں گی اور یہ پنک سالٹ ہے اور یہ نارمل جو دوسرا سالٹ ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے اور یہ ہے جی گرم مسالہ ثابت والا جو گرم مسالہ ہوتا ہے اور یہ اس طرح سے میں سارے باکس سارے مسالے سیٹ کر کے رکھتی ہوں اور میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کو ضرور ویڈیو بنا کے دکھانے چاہیے کہ کس طرح سے ارینج کر کے ان چیزوں کو کیچن میں رکھا جا سکتا ہے بس میں ان کو سیٹ کر کے رکھوں گی اور پھر بناوں گی مزیدار سا چکن کیمہ اور یہ پارٹ ہے جی جس دن پری کا تھا جی ریزیلٹ آیا تھا پری کا اس دن میں نے یہ ویڈیو کا پارٹ بنایا تھا اور یہ اس کی خالہ اس کے لئے گفٹ لے کر آئی ہے اور ساتھ ہی مزیدار سا پیزا لے کر آئی ہے اور بس ابھی ہم سب انچوائی کرنے والے ہیں امید ہے آپ کو میرا یہ ولوگ پسند آیا ہوگا آج کا اگر پسند آیا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریے گا اور پھر مجھے کمنٹس میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ ولوگ پسند آیا ہے اور یہ جو گفٹ ہے یہ پسند آیا ہے اور پری اس کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوئی ہے اس کو سمال سمال کے رکھتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر بچہ اسی طرح سے خوش ہوتے ہیں اسی بات کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت نیکسٹ ولوگ یا کسی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ سے ملوں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ تو تب تک کے لئے اللہ حافظ